بسم اللہ الرحمن 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 الرحیm اللہ علیہ وسلم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ اللہ پاک کی رحمتوں میں ہوں گے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں ناظر فرمائیں اللہ پاک جو ہمارے بزرگان اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائیں دوستو آج سے میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ ایک موٹیویشن سیریز شروع کی جائے جس کی یہ پہلی کیس ہے جس کا نام ہے سنو تم کامیاب ہو تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ رکھ کے اپنے ناکامی کو شیئر کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں اور کامیابی کس طرح لی جا سکتی ہے کسی بھی کام میں کاروبار میں زندگی میں اپنی پوری لائف میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں کر سکے دوستو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی ارادہ کرتے کسی کام کا کامیابی کی جو پہلی شیڑی ہے رجی وہ ہے آپ کا ارادہ جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا خواہو بزنس ہو نوکری ہو کاروبار ہو کہ یانا ہو جانا ہو پڑھنا ہو لکھنا ہو کچھ بھی ہے تو اس ارادے پہ ہم لوگ کامیاب نہیں رہتے پختہ نہیں رہتے ڈٹے نہیں رہتے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو کبھی پوچھیں نا جی آپ نے بڑھا ہو کہ کیا بننا ہے تو ایک بچہ کہے گا جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے دوسرا انجینی اور تیسرا میں پائلٹ بنوں گا چوتھا میں جی آرمی میں جاؤں گا پانچ میں جی میں کامیاب بزنسمن بنوں گا کسی بھی بچے نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی میں بڑھا ہو کے چور بنوں گا ڈاکٹر بنوں گا یا کچھ نہیں کروں گا بہلہ رہوں گا نہیں ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑھا ہو کے کوئی کامیاب انسان بنے کسی بھی صورت میں صورت سے مراد یہ ہے کہ حلال اور حرام کی نمیز کرتے ہوئے بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ حلال اور حرام کیا ہے لیکن ارادے ہیں ان کے یہ ہوتے ہیں سب سے بڑی بات ہے ارادہ ہمارا پختہ ہونا جب ہمارا ارادہ پختہ ہوتا ہے نا جی تو پھر اس پر قائم رہنا جب تک ہم اس پر قائم نہیں نہ رہیں گے میں نے یہ بزنس شروع کی ہے نا جی اس میں تھوڑی سی کمی بیشی آگی اور میں نے یہ جس بزنس کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ارادے پر پختہ نہیں رہا میند لگن جد و جہد لڑنا زندگی کے ساتھ لڑنا کر اپنے لیے لڑنا اپنے بچوں کے لیے پھر کامیابی ہے اگر ہم لوگ یہ نہیں کرتے تو ہم ناکام ہیں ان بچوں میں سے جنہوں نے ارادے کی ہیں نا جی ان میں سے مر کے دو چار پرسنٹ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں باقی کیا باقی اپنے آپ جو ارادے ہوتے ہیں ان کے متسلزل ہو جاتے ہیں ارادے ان کے ختم ہو جاتے ہیں وہ آگے چل نہیں سکتے ہم لوگ جب میٹنگ کرتے ہیں نا جی ہم لوگ روز یہ کہتے ہیں صبح ہم نے یہ کرنا صبح ہم نے یہ کرنا صبح یہ ہوگا مارکٹ میں فلانا بندہ جائے گا مشینیں فلانا بندہ بھیجے گا جو باقی کام ہیں وہ فلانا بندہ کرے گا جب صبح آ کے ہم اس پہ کامی کام نہیں نہ کرتے سمجھے ہم نے اپنی ناکامی کی پہلی سیڑھی کو چھو لیا ہم نے اپنی ناکامی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا اگر ہم صبح آ کے ان سب کاموں پہ اگر ہم کاربند رہتے ہیں کہ فلانے بندے کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی اس نے یہ کیا فلانے کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی اس نے یہ کیا تو ہم نے اپنی کامیابی کی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا دو سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ناکام کدھر ہوتے ہیں جدھر ہمارا جو ارادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یقیناً میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا صورت یہ نہیں کہ جو شکل ہے بہترین صورت یعنی کہ ہر چیز اکل دی فراست دی اہم دیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اللہ پاک نے ہر چیز دی اللہ پاک نے ایک بہترین انسان بنا دیا جو اشرف المخلوقات ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب کام شروع کرتے ہیں نہیں کہ کوئی بھی ہم کوئی ادھر سے آگئے یارے تو کی کر لیا فلانے نے کیا تھا ختم ہو گیا فلانے فلانے نے کیا تھا وہ اپنے کام پہ پختہ نہیں رہا تو وہ ختم ہو گیا ہر کام جتنی بھی آپ بڑی بڑی کمپنیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ لیں ہم ایک بڑے فخر سے کہتے ہیں فلانی ملٹی نیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہیں فلانا جی برینڈ بنا ہوئے وہ ایک دن بھی نہیں بنا ان کے پچھے محنتیں ہیں ان کے پچھے جو رکاوٹیں تھیں انہوں نے بور کی جو انہوں ہوا وہ چلتے رہے مسلسل چلتے رہے آخر کار ایک دن کامیابی ملٹی کامیابی جو ہے وہ اس دیوار کے پیچھے ہے سیدھی سی بات کامیابی اس دیوار کے پیچھے ہے اگر آپ کام کرنا کامیابی کو حصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیوار گرانا پڑے گی یہ دیوار گرانے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی محنت کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اٹھ کے محنت کریں گے یہ دیوار گرائیں گے تو پھر آپ دوسری طرف جا سکتے ہیں ورنہ آپ ادھر بیٹھ کے باتیں ہی کر سکتے ہیں میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا بہت ساری رکاوٹیں آئیں بہت ساری پریشانی آئیں بہت کچھ آیا لیکن ہم لوگ الحمدللہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اور اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی اللہ پاک بھی پلیڈ میں ڈال کے کسی کو نہیں دیتے آپ کو اس کے لیے کامیابی کے لیے محنت کرنا ضروری ہے محنت دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ اور مسلسل محنت میں جس طرح کہتا ہوں ڈھیٹ پن کے ساتھ محنت وہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی تھوڑی سی محنت کے بعد سامنے آپ کے کامیابی کھڑی ہوگی کتنی سی محنت کے بعد سامنے آپ کی کامیابی کھڑی ہوگی اگر وہ رکاوٹیں جو ہیں جو محنت کی رکاوٹیں ہیں آپ کی تقدم ہے اگر آپ اس کو بھول کر جاتے ہیں تو آپ اپنی کامیابی پر پہنچ جاتے ہیں اور ایک نہ ایک دن اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جو آپ نے خواب دیکھا ہے جو آپ نے سوچ رکھا ہے دیکھیں دوستو زندگی ایک محدود سی ہے کوئی ستر اسی سال کوئی زندگی نہیں ہے کی کہ جس میں آگے بیس سال لگ جاتے ہیں آپ کو پڑے ہونے میں پیچھے رہ جاتے ہیں بیس سال جس میں آپ نے محنت کرنی ہے اگر آپ محنت کر کے اگر آپ نے شروع سے محنت کی عادت ڈال لی تو چالیس سال کے اندر اندر آپ کامیاب ترین انسان ہوں گے ہم لوگ ناکام کدھر ہوتے ہیں ناکام کچھ جگہ پہ ہوتے ہیں ہم لوگ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور اگلی دن کرنے ہی پاتے پھر ہم کیا کہتے ہیں اوہ یار ایر کے مقدران دی گل سی کامی ہوئی جڑے پیسے سی گواہ بیٹھے ہیں نہیں کوئی مقدروں کی بات نہیں اللہ آپ کسی کے ساتھ ساتھی نہیں کرتے مقدر بے شک لکھیں ہم بدل بھی سکتے ہیں اور یہ بدلنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے دو سو جب تک ہم محنت کریں گے ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور کبھی یہ بیٹھ کے نہیں کہیں گے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ذینی طور پہ ہارے ہوئے ہیں جسمانی طور پہ ہارے ہوئے ہیں جو محنت کرنا ہی نہیں چاہتے وہ یہ بات کرتے ہیں مقدران دکھاتی نہیں مقدر ہم خود بناتے ہیں کیوں ہم نے جب محنت کرنی ہے تو محنت رائے گاں کبھی نہیں جاتی یہ سوچ کے یہ لکھ لے کہیں محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی کیونکہ کرنے والے اللہ ہیں کرانے والے اللہ ہیں جب یہ ہے تو محنت ہماری ہے جب ہم محنت کریں گے تو اللہ پاک کامیابی ہمیں دیتے ہیں میری یہ جو ویڈیوز ہیں یہ کس طبار ہوں گی دیکھتے رہیے گا شاید کسی کا بلا ہو جائے شاید میری باتیں کسی پر اثر کر جائیں شاید آپ لوگ آپے آگے چل پڑے میں بہت سارے دوست دیکھتا ہوں جنہوں نے مختلف جگہ سے اپنے سیٹ اپ لگائیں اور چلائیں ہیں وہ بند کر کے بٹھیں یہ نہ لگانے والے کا قصور نہ لگوانے والے کا قصور قصور اس بندے کا ہے جس نے محنت نہیں کی محنت کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم لوگ اس پر محنت نہیں کر سکتے دیکھیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا فرض کر لیں میں نے یہ خواب دیکھا کہ یار میں اس بزنس کو میں اکثر اپنے جو بچے ادھر میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں کہ یار میں نے خواب دیکھا ہویا کہ آپ لوگوں کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کو آپ لوگوں کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہو آپ لوگوں کے پاس اپنی اپنی لیبر ہو میں آؤں چکر لگاؤں چلا جاؤں اور آپ لوگ کام کرتے نظر ہیں اس دن میں کہوں گا ہم لوگ کامیاب ہوگے یہ میرا خواب ہے جب آپ کا خواب بڑا ہوگا آپ کی سوچ بڑی ہوگی آپ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے جب ہم لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں بڑا سوچتے ہی نہیں ہیں تھکے ہوئے ہارے ہوئے انسان ہیں ہم لوگ تو پھر ہم لوگ بتا تک پہنچ ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتے اس کے لیے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں ہمیشہ کموں گا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اپنی اپنی جگہ پہ جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی محنت کریں میں ایک چیز جانتا ہوں گی یہ آپ کھڑے ہیں یہ آپ کی محنت کھڑی ہے یہ آپ کی رکاوٹیں کھڑی ہیں یہ آپ کے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے باتیں کرنی ہیں یہ چار چیزیں آپ نے عبور کر کے یہ پانچ ہی آپ کی جو ہے یہ آپ کی کامیابی کھڑی ہے اگر یہ چار رکاوٹیں آپ عبور کر کے تو پانچ ہی پہ آپ کے قدم پڑھنے ہی پڑھنے ہیں پھر یہ قدم نیچے نہیں جاتے ہوتے اللہ اوپر ہی لے کے جاتے ہیں اس میں یہ مت سوچیں کہ اس میں یار پڑا لکھا ہونا ضروری ہے اس میں قسمت کا آمد دخل ہے اس کے لئے آپ کے پاس روپیہ پیسہ دولت ہونی چاہیے پھر بہت سارے لوگوں کو میں ایسا کو جانتا ہوں بہت سارے میری فیملی میں بہت سارے ہیں جن کے پاس ککھ نہیں ہوتا تھا اپنی میند سے آج وہ لوگ عرب خرب پتی بنے جاتے ہیں کیوں ان کے ارادے پختہ تھے کیوں انہوں نے میند کی کیوں وہ لگے رہے جب آپ کے ارادے پختہ ہیں اور میند کرتے رہیں گے اور لگا تار لگے رہیں گے کامیابی آپ کو ملنی ملنی ہے بے شک کچھ کر لیں دوستو آج سے ہم یہ اہل کرتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے کاموں پہ میند کریں گے اور آگے بڑھنے کی صلیت ہے ہر انسان میں ہے ہر انسان میں ہر انسان آگے بڑھ سکتا ہے میں بار بار کہتا ہوں اس میں پیسہ عمل دخل نہیں ہے کہ میرے پاس جی کروڑوں پہ trophy میں نے کروڑوں ضائع کی ہیں میں سامنے کہتا ہوں میں نے کروڑوں ضائع کی ہیں کیا تھا اس کے پاس میرے پاس آمٹشن تھی کہ تم میں یہ کام کرنیوں گا کامیاب ہو گیا نہیں تو میں فلانا کروں گا جب یہ آمٹشن ختم کر کے آپ بیٹھیں گے نہیں میں کرنا ہی ہے تو پھر کامیابی ہے ہمیشہ میں کہتا ہوں خالد بن ولید بنیں کشتیاں جرا دیں جس کام پہ ڈٹے ہوئے ہیں اس کام پہ ڈٹے رہیں پھر کامیابی ملتی ہے اگر میں کہوں نا جی یہ چار انگری ہیں تو میں کہوں جی یہ کام ہو جائے گا تو ٹھیک ہے ورنہ میں یہ کروں گا یہ نہ ہوا تو میں یہ کروں گا یہ نہ ہوا کتنے کا کریں گے یار اگر میں کہوں نا جی کہ یہ چار انگری ہیں جو بند ہیں تو میں نے کرنا یہ ہے تو یہ ہو کے رہنا یہ ہر صورت ہو کے رہنے اور اسی میں کامیابی ہے آپشن کو ختم کر دیں اپنے ارادے پہ پختہ رہیں اور آگے چلنے کا جو آپ کا مقصد ہے اس کو بڑھا کریں سوچ اپنی بڑھی کریں پھر آپ آگے چل سکتے ہیں پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ آج کی پہلی قسط ہے اگلی قسط انشاءاللہ جلدہ میں آپ کو بیجوں گا ضرور دیکھئے گا کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہم سب کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے صحیح پوچھیں ہمیں ضرورت کیوں میں پاکستانی ہوں اس پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اگر اس پاکستان کو ضرورت ہے تو میں پاکستانی ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ لوگ آگے بڑھیں مجھے کال کریں نہیں اس کچھ سمجھ آتا بار بار کال کریں بار بار بتاؤں گا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کال اٹینڈ نہ کی ہو اگر نہیں ہوتی میں دوبارہ کال ضرور کرتا ہوں بننے کے لیے ایک اچھا انسان بننے کے لیے اچھی سوچ رکھیں اور اس سوچ پر مکمل طور پر اس سوچ پر پورا پیرا دیں اور آگے چلتے جائیں مت دیکھیں ادھر مت دیکھیں ادھر کوئی کیا کہتا ہے ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں اپنے راستے کو صدہ رکھیں کامیابی صدہ راستے میں ہیں پاکستان زندہ بات پاک پوچھ پہنگا